ایک بہت خوبصورت عبرتناک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں ایک عبرت نہیں عبرت کے سیکڑ و سامان ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنی طرح سے تفسیرہ کر کے گفتگو کو بوجھل کرنے کی بجائے میں ڈائریک ڈائریک گفتگو کروں تاکہ ہم سب اس سے عبرت کا سامان لیں اور واضح و نصیحت کا مقصد ہی عبرت ہے اور اگر عبرت نہ لی جائے تو پھر سن کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے آدمی دل بہلا کر کے دامن میں چند نیکیاں سمیٹ کر تو نکل جائے گا لیکن اصل چیز ہے عبرت اصل چیز ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان یہ واقعات قرآن میں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو بیان کیا جاتا ہے کہ سمرقند کا ایک بادشاہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی حکومت دی تھی اسے بڑی سلطنت دی تھی اس کو حسن بھی دیا تھا اس کو وجہت بھی دی تھی اس کو عزت بھی دی تھی لیکن وہ دولت کے نشے میں اور سلطنت کے غرور اور گھمن کے اندر گویا کہ وہ وقت کا فرعون بن گیا نام کو تو وہ کلمہ پڑھتا تھا نام کو تو وہ مسلمان تھا نام کو تو وہ مسلمان کہلاتا تھا لیکن وہ اس نماز اللہ اپنی ہوا کو یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو گویا کہ اپنا معبود بنا لیا تھا اور اس کی طبیعت میں یہ تھا کہ وہ اپنے سپائیوں کو اپنے نمائندوں کو اپنے چمچوں کو زمین کے اوپر جو اس کی سلطنت تھی وہ بکھیر کر کے رکھتا اور اس کا حکم تھا کہ جہاں کہی کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئے اس کو اٹھا کر کے میرے محل میں لاؤ اور ہر لڑکی کو وہ اپنے محل میں جب تک کہ ہوائے نفسانی پوری کرنی ہوتی نفسانی خواہشات پوری کرنی ہوتی وہ اس وقت تک اپنے پاس رکھتا اور اس کے بعد پھر اٹھا کر کے اس کو زندان میں ڈال دیتا تھا یعنی کہ اس کا معمول تھا ایک دو نہیں اس نے سیکڑوں لڑکیوں کو اسی طریقے سے زندان میں اور قید کھانے میں ڈال رکھ رہا تھا اب سمرقند کے لوگ جب بھی اپنے کے یہاں بیٹیاں جوان ہوتی تو اس کے خوف سے بادشاں کے خوف سے اپنے تیخانوں میں چھپا کر کے رکھا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو سمرقند میں ایک وقت ایسا بھی آیا سمرقند میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ اسی سمرقند میں کبھی امام بخاری جیسے لوگ درس حدیث دیا کرتے تھے اور حدیث کی محفظ سجتی تھی تو ہزاروں لوگ وہاں حدیث کا درس حاصل کرنے آتے تھے اور ایک وقت سمرقند میں ایسا بھی آیا وقت کی اور حالات کی ستم زریفیاں اور وقت کا پلٹا کھانا کروٹیں بدلنا کہ اسی سرزمین پر ایسا آوارہ ایاش اور عباش بادشاہ بنا میں مسلم آیا کہ اس کے خوف سے لوگ اپنی بیٹیوں کو تیخانوں میں چھپا کر کے رکھتے تھے لوگ جو چھپا کرنا رکھتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے اور پھر بادشاہ کے گزرنے کا وقت آتا تو احتیاط کیا جاتا تھا لیکن ایسا ہوا اب وہ نفس پرست اس لئے کہ جس کے اندر گناہ کا جذبہ جڑ پکڑ جائے پھر وہ مذہب کو مسلق کو عزت کو دین کو دھرم کو پیٹ کے پیچھے پہنک دیتا ہے وہ بھیز بدل کر اس نے گھومنا شروع کیا سمرقند کے بادشاہ نے بھیز بدل کر فقیروں کی طرح کپڑے پہن کر اس نے گھومنا شروع کیا تاکہ لوگ میرے خوف سے کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے بادشاہ کی نمائندے گزر رہے ہیں تو تیخانوں میں لڑکیاں چھپا کر کے رکھتے ہیں جب میں اکیلا بھیز بدل کر کے پھیروں گا تو لوگ اپنی لڑکیاں تو نہ چھپا سکیں گے ایک ایسی ہی شام تھی کہ بادشاہ فقیروں کے لباس میں بادشاہ منتوں کے لباس میں بھیز بدل کر کے ایک گھلی سے گزر رہا تھا اور ایک لڑکی جو ہے اس وقت اپنے دروازے کی کوار کو بند کر رہی تھی دروازے کی زنجیر کو لگا رہی تھی اور وہ لڑکی کیا تھی اللہ اکبر اس کے حسن کے مطابق اگر بیان کرنے کے لیے کسی کا دل چاہے تو وہ رئیس القلم اللہ مرشد القادر رحمت اللہ علیہ کے جملوں میں اس کو یوں کہہ سکتا تھا وہ ایسی مہجبین تھی ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کا چھان زمین پہ اتر آیا ہو اس کے چہرے کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے کسی نے چاندی کا گازہ اس کے چہرے پہ مل دیا ہو ایسی حسین و جمین یوں لگتا تھا کہ جیسے حسن کی ملکہ ابھی ابھی زمین پر اس نے قدم رنجانی کی ہے ایسی خوبصورت بادشاہ نے جیسے اس لڑکی کو دیکھا پاگل ہو گیا اس کے دل پر بجلی سی گری اور اس نے اس گھر کا نشان لگایا اور گھر کا نشان لگا کر کے اس نے پھر ایک مرتبہ اس لڑکی کو اسی نگاہ سے دیکھا اور پھر وہ وہاں سے چل دیا جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا اس کا وزیر اور اس کے جو مقصود چمچے تھے تو ان لوگوں نے جو ہے اس سے کہا کیا ہوا بادشاہ سلامت جہاں پناہ عالم پناہ ماملہ کیا ہے تو کہا حیرت ہے ہمارے شہر کے اندر سمرقند میں ایسی ماجبین رہتی ہے ایسی خوبصورت کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی میں نے اس لڑکی کو کیا دیکھا میرے دل کا عالم زیرو زبر ہو گیا وہ حسنکی ملکہ تو میرے حرم سرائے میں ہونا چاہیے لیکن وہ کسی کے گھر کے اندر ہے ایک کام کرو جتنی جلدی ہو سکے مجھے راہت پہنچاؤ مجھے آرام پہنچاؤ اور وہ لڑکی کو میرے حرم میں داخل کرنے کی کوشش کرو بات یہ ہوتی ہے جب کسی کے پاس طاقت آ جائے اقتدار آ جائے مال آ جائے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے لوگ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنے لگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے سیاستدانوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے مالداروں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے ایک جملہ یاد رکھنا کسی مرد درویش کسی مرد قلندر نے جملہ کہا تھا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو کبھی ناراض نہ کرنا اس لیے کہ خالق جس سے ناراض ہوتا ہے مخلوق اس سے کبھی راضی نہیں ہوتی اس لیے مخلوق کو راضی کرنے والے اور خالق کو ناراض کرنے والے ان کا حال یہ ہے وہ دنیا بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں جب اس کے وزیر کو پتا چلا کہ بادشاہ کو کوئی لڑکی پسند آگئی نشان لگا دیا گیا تو وزیر نے کہا جہاں پناہ ہم تو آپ کے لیے ایک لڑکی کیا ہے یہ ماجبین کیا ہے یہ خوبصورت لڑکی کیا ہے ہم تو آسمان کے تارے بھی اگر آپ توڑ کر لانے کا حکم دیں تو آپ کے قدموں کی راہ گزر بنا دیں آسمان کے تاروں کو چاپلوسیوں کی اس نے حد کی اور اس نے کہا آپ بتائیں تو سہی کہ آخر وہ ماجبین ہے کس پردے میں چھپی ہوئی اس نے بتایا فلا فلا مقام پر فلا فلا علاقے میں میں نے اس کو گھر کا دروازہ بند کرتے دیکھا ہے بس اتنا ہی تھا ایسے میں جو ہے وہ بادشاہ کے کارندے اس کے دروازے پر پہنچے دروازے پہ دستک ہوئی دروازے پہ دستک ہونی تھی دروازہ کھلا ایک بڑھا آدمی دروازہ کھولتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ کے سپائی کہتے ہیں ابھی اسی وقت آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے اپنے محل میں اور اپنے دربار میں اس کا پورا وجود کا پا اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلو میں ابھی آیا بادشاہ کا حکم تھا بادشاہ تھی بلایا گیا تھا جیسی وہ دروازہ بند کر کے اندر کی طرف آیا چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا چہرے کا رنگ اتر چکا تھا خوبصورت سی مہجبین بھتیجی نے اپنے چچا سے پوچھا چچا آپ کا رنگ فک کیوں ہو گیا ہے آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے کہا بیٹی اس وقت بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے اس نے کہا ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا بادشاہوں کا طلب کرنا شر سے خالی نہیں ہوتا لیکن چچا آپ اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کریں جائیں اللہ خیر کا معاملہ کرے گا میں آنے تک آپ کا انتظار کروں گی اور بہدر جرتمن بھتیجی نے دروازے تک اپنے چچا کو پہنچایا اور کہا اپنا خیال کرنا اور آپ جو ہے وہ بہت ہوشمندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دینا میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں بوڑا جیسی محل میں داخل ہوا کیا دیکھا استقبال کے لئے لوگ کتار لگا کر کے کھڑے تھے عجیب حال تھا ایک غریب آدمی ایک گمنام آدمی اور اس کے لئے اتنا عزاز اتنا اکرام اس طریقے سے خسروانہ انداز اور پھر جیسی وہ بوڑا اندر داخل ہوا اس کو ایک سونے کے تخت پر بٹھا دیا گیا ہیرنٹ میں وہ ڈوبا جا رہا تھا کہ میں ایک گمنام سا انسان ہوں سمرکن میرا وطن نہیں میں خوراسان کر رہنے والا ہوں سمرکن میں مجھے کوئی پہچانتا نہیں بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کاروبار کر نہیں سکتا اس لئے میں گربت اور گمنامی کی زندگی میں جی رہا ہوں میرے ساتھ یہ انداز کی ہو رہا ہے برحال حیرت و استجاب میں وہ ڈوبتا ہی جا رہا تھا کہ ایسے میں وزیر کی زبان کو جنبش ہوتی ہے اور وزیر کہتا ہے کہ آپ کا تقدیر کا ستارہ اوجہ سرئیہ پر ہے آپ کے تقدیر کا ستارہ بہت بلند ہے اور بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بھتیجی کو سمرکن کی ملکہ بنایا جائے آپ کی یہ خوبصورت بھتیجی کسی غریب کے جھوپڑے میں رہنے کی بجائے یہ سمرکن کے بادشاہ کے محل کی زینت بنے گی اور وہ یہاں رہے گی جیسی بھوڑے نے یہ سنا سننے کے بعد اس کے کلیجے پر بجلی گری اس لیے کہ شریف لوگ مہن نہیں دیکھا کرتے بیٹیوں کے لیے شریف رشتے دیکھا کرتے ہیں اس کے کلیجے پر بجلی کا گرنا تھا ہونٹ کاب گئے آواز رندیا گئی آواز حلق میں پھنس گئی اور ہمت کرتے ہوئے اپنے پورے وجود کو سمالتے ہوئے اس بوڑے نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے جو انامات احسانات ہم جیسے غریبوں کے ساتھ ہے اس بوچ تلے ہماری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا یہ ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے فخر کی بات ہے لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کیونکہ اسلام نے حق دیا ہے کون اپنی بیٹی کس کے ساتھ دے اور کس کے ساتھ نہ دے یہ حق ہر ولی کو ہے ہر ولی کو ہے اس لئے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بھتیجی کا رشتہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا اتنا سننا تھا کہ وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی کہتے ہیں کہ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی باتشاہ کے ماتھے پہ شکن آ گیا اور پھر وزیر نے کہا اگر سیدھے سے اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کر سمرقن کے محل میں نہ بھیجو گے تو ہم پھر اس کو اٹھا کر کے لائیں گے اور پھر رات و رات ہم باتشاہ کے حرم میں داخل کر لیں گے حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بوڑھے نے کہا وزیر میں نے جو کچھ کہا وہ میرے ضمیر کی آواز تھی لیکن اگر آپ لوگ بزید ہیں تو پھر میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنانے کے لئے تیار ہوں اور باتشاہ کے نکاح میں دینے کے لئے تیار ہوں لیکن اغوا نہ کیا جائے عزت سے میرے گھر سے میری بھتیجی کی ڈولی اٹھے گی یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کے نکل آیا وزیر کا گصہ ٹھنڈا ہو گیا باتشاہ کے ماتھے کا شکن ختم ہو گیا جیسے گھر آیا اب حالات ایسے تھے یوں لگتا تھا جیسے اس بوڑھے کے وجود سے کسی نے مکمل خون نچوڑ لیا ہو بھتیجی نے چچا کے قدموں کی آہٹ سنی اور آہٹ سننے کے بعد فوراں دروازہ کھول دیا چچا کو آتے دیکھا چچا کیا بات تھی انہوں نے پوری داستان کیا سنائی بھتیجی نے کہا چچا آپ اگر وعدہ کر چکے ہیں تو میں آپ کی خوشی کے لیے زندہ درگور ہونے کے لیے تیار ہوں ایک بادشاہ سے شادی کی کیا بات ہے اور پھر اس کے بعد اس نے کہا آپ مدینہ کے تاجدار کو یاد کریں اللہ سے مدد طلب کریں اور میرے لیے فوری طور پر جو محلت انہوں نے دی ہے اس کے مطابق نکاح اور شادی کا انتظام کریں شادی کی تیاریاں ضرور پہ تھی شادی ہونے کا دن آیا اور پھر اس کے بعد پورا سمرکن سج گیا پالکی میں دلہن کو سوار کر دیا گیا پالکی کیا اٹھ رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے زندہ بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہو اور حالت غیر تھی لیکن چلتے چلتے اس بچی نے اپنے چچا سے کہا تھا چچا انتظار کرنا اس لیے کہ میرا لا عدل والا ہے وہ ہمیں بہت جلدی ملائے گا ظلم کا انجام بہت دن تک کے جہاں وہ ظلم اپنے انتہا کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اتنے پرعظم لہجے میں وہ بیٹی اپنی چچا سے بات کر رہی تھی بلاخر ڈولی وہاں پہنچ گئی ڈولی کا پہنچنا تھا پھر بادشاہ سرمسکیوں میں مصروف ہو گیا اور پھر حالات یہ تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ اکبر اتنی خوبصورت وہ مہجبین تھی شادی کی پہلی رات میں جب حجرِ عروسی کے اندر اس خاتون کو اس نوخیز لڑکی کو دو شیزہ کو پیش کیا گیا بادشاہ نے اپنا قیمتی تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادشاہ کے محل میں کوئی چاند اتر آیا ہو یوں لگتا تھا جیسے لالا کے پھول نے ابھی کسی طالعب کے اندر جو ہے وہ کھلنے کا ارادہ کیا ہو یا یوں لگتا تھا جیسے چاندنی رات کے اندر اللہ اکبر کوئی گلاب کھلایا ہو یہ کیفیت تھی ایک عجیب حسن کا معاملہ تھا ایک عجیب خوبصورتی کا معاملہ تھا بادشاہ نے اس کو دلہن بنا کر کے رکھا بڑی سرمستیاں کی بڑے عیش کیے بڑی عیاشیاں کی وہ لڑکی خوشت نہ تھی اس لئے کہ اس کی خوشی سے وہ شادی نہیں ہوئی تھی اس کی خوشی سے وہ نکا نہیں ہوا تھا وہ روزانہ راتوں کو روتی تھی فریاد کرتی تھی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے علم و یقین کے اعتبار سے ایک باپ کی یتیم بیٹی تھی ماں بھی انتقال کر چکی تھی اور اس کے علم و یقین کے اعتبار سے اس کا باپ بھی انتقال کر چکا تھا اور پھر وہ چچا کے ساتھ سمرقن میں رہتی تھی اور وہ روزانہ رو رو کر کے راتوں کو دعائیں کرتی تھی اللہ نجات کی کوئی راہیں پیدا فرما اللہ نجات کا کوئی انتظام فرما ایسے میں چھے مہینے گزرنے کو آئے تھے چھے مہینے گزرنے لگے تھے بادشاہ کا حال یہ تھا کہ ایک لمحہ بھی اس کے وغیر نہیں رہتا ہر وقت اسے ساتھ رکھتا تقت پہ ساتھ بٹھاتا اس کی ہر خواہش کا احترام کرتا حالانکہ وہ کوئی خواہش کرتی بھی نہ تھی اس لئے کہ وہ بجی بجی رہتی تھی لیکن بادشاہ کا حال ایسے تھا جیسے بھورا کلیوں کے بغیر نہیں رہتا جیسے تتلیاں باغوں کے بغیر نہیں رہتے جیسے پھول کے بغیر خوشبو کا تصور نہیں ہوتا جیسے مچھلی کو پانے کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا تھا یہی حال بادشاہ کا تھا مثال دی جاتی تھی بادشاہ کتنا بیوی سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے لیکن جیسے ہی چھے مہینے آئے اب وہ محبتیں وہ سرمستیاں وہ محبتوں کی انگڑائیاں وہ محبتوں کا باگپن دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگا ایسا لگا جیسے چاندنی راتیں جو ہے وہ اللہ اکبر گہناتی جا رہی ہے ایسا لگتا تھا جیسے سورج کی کرنوں کو کسی نے گہن کی طرف موڑ دیا ہے ایسا لگتا تھا جیسے گلستہ کی بہاروں کو کسی نے خزا کی طرف موڑ دیا ہے اب نہ وہ محبت ہے نہ وہ پیار ہے نوہلفت ہے ایک دن بعد سامنے آئی آج بادشاہ کچھ دن کے لیے شکار کے لیے روانہ ہوں گے ایسے میں ایک کنیز آتی ہے اور آنے کے بعد اس چھے مہینے کی نئی نویلی دلہن کے سامنے ایک بات رکھتی ہے بی بی جی میں دیکھتی ہوں کہ آپ راتوں کو عبادت کرتی ہیں آپ تہجد پڑتی ہیں آپ دعائیں مانگتی ہیں روتے روتے آپ کہ آنسو پوچھتے پوچھتے آپ کا آچل بھیگ جاتا ہے آپ کے تقوی آپ کی پرہزگاری اور آپ کی خدا رسیدی کی بنیاد پر پورا محل آپ کا معتقید ہو گیا ہے ایک آپ کے اعتقاد کی بنیاد پر میں محل کا ایک راز سربستہ آپ پر کھولنا چاہتی ہوں میں بادشاہ کی بڑی چہیتی کنیز ہوں اور یہ بات محل میں میرے سوا کسی کو نہیں پتا ہے آپ جانتی ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بادشاہ کی بی بیاں ہوئی ہیں لیکن ان کا انجام کیا ہوا آپ کو پتا ہے جب بھی بادشاہ کا دل بھر جاتا ہے تو وہ ان کو زندان میں ڈال دیتا ہے ایک تیہ خانہ ہے زندان ہے قید خانہ ہے وہاں پر ان کو ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد کبھی وہ باہر نہیں آتی پھر اس کے بعد کسی نئی لڑکی کا انتظام ہوتا ہے مگر چونکہ آپ بہت متقی ہیں پریزگار ہیں پارسائے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ زندان کی سیر کریں آپ اس قید خانے کی سیر کریں اور چونکہ زندان میں میرا آنا جانا ہے قید خانے میں میرا آنا جانا ہے تو وہاں ایک لڑکی ہے جو آپ کی ہمشکل ہے اور اس نے جب سے سنا ہے کہ آپ آئی ہیں اس محل کے اندر تو وہ آپ کو یاد کرتی ہے آپ کے لئے روتی ہے آپ کے لئے آؤں فگاں کرتی ہے پتا نہیں کیسے اس کو پتا چلا اور اس سے آپ کا رشتہ کیا ہے بی بی آپ زندان کی سیر کرنا پسند کرے گی اس نے کہا اگر میں کسی کے دکھ کا مدعوہ کر سکوں تو انسان کے دکھوں میں کام آنا اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے میں بالکل زندان کی سیر کے لئے تیار ہوں اس نے کہا بادشاہ سلامت عالم پناہ شکار کے لئے جانے والے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر میں نصف شب کے بعد آپ کو زندان کی سیر کرانے کے لئے لے جاؤں گی اور اس کے بعد اس کی باتوں میں وہ آگئی اس کا دل اس طرف کھشنے لگا اس کے دل سے خوک اٹھنے لگی کہ اتنی ساری لڑکیاں اتنی ساری عورتیں ایک زندان میں بے قصور قید ہیں تیخانے کے اندر بند ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ میں ان کو چھڑا سکتی ہوں میں ان کے لئے کچھ کر سکتی ہوں اس کو یہ زوم تھا اس کو یہ خیال تھا کہ بادشاہ میری بات نہ کٹے گا نہ ٹالے گا ہو سکتا ہے میں کسی کا مدعوہ کر سکوں لیکن شاید وہ بیچاری نہیں جانتی تھی حوص پرست لوگ کسی کے نہیں ہوتے حوص پرست لوگ کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے وہ محبت کے جال میں تو بہتوں کو فاستے ہیں لیکن ان کے پاس اصدن محبت نہیں ہوتی پیار نہیں ہوتا بلاخر لوگ جو سیدھے ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں سادگی فطرتاً موجود ہوتی ہے وہ لڑکی وہ نئی نویلی دلہن زندان کی سہر کے لیے تیار ہو گئی رات کا انتظار ہونے لگا اس نے تحجد کی نماز ادا کی اور کنیز کا انتظار کرنے لگی کنیز آئی اور چپکے سے ہاتھ میں مشعل لیا اور زندان کی سہر کے لیے روانہ ہو گئی جیسے ہی تیڑے ترچے راستوں سے اور اندھیرے راستوں سے زندان کے زینے اندر تیخانے کی طرف وہ اترنے لگی چلتے چلتے ایک مقام آیا کنیز نے کہا بی بی یہاں پر پہردار کھڑے ہیں اور وہ مرد ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نامحرم کی نظر آپ کے چہرے پر نہیں پڑنا چاہیے اگر ان کی نظر پڑ گئی یہ آپ کے تقویے خلاف ہوگا آپ نقاب ڈال لیں اور آپ میرے کندے پہ ہاتھ رکھیں اور پھر میرے ساتھ چلیں میں آپ کو زندان کے اندر پہنچانے کے بعد اور جب وہ گزر جائیں گے سپائی تو میں چونکہ آتی جاتی ہوں کنیز ہوں میرے لئے پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن آپ ملکہ ہیں اس پوری سلطنت کی اور حکومت کی اور بڑی متقیہ اور پرہزگار بھی ہیں آپ اس لئے آپ کو ایسا کرنا چاہیے اس نے کہا بہت اچھا اس نے چہرے پر نقاب کیا ڈالا آنکھوں پر بھی گویا کے پردہ ڈال دیا کنیز کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے سہارے سے وہ چلنے لگی خدا معلوم وہ کہاں جا رہے تھے اسے پتا تھا کہ وہ کس طرف سفر کر رہے تھے بلاخر ایک دستک ہوئی اور اس کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر اس کے بعد اس نے زندان کے اندر قدم رکھا قدم رکھنے کے بعد کا بی بی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا اندھیرہ تھا تاریکی تھی مشہل جل رہی تھی دور دور ایک ایک کمرے تھے اور ایک لمبا سلسلہ درد تہ در تہ بنا ہوا تھا دریوں کے اعتبار سے ایسے عالم کے اندر جیسی وہ اندر کی طرف داخل ہوئی اندر کی طرف داخل ہونے کے بعد وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی مغموم سوگواری کے عالم میں رو رہی تھی بل بلا رہی تھی سسکیاں لے رہی تھی کچھ اپنے انداز میں تھی کیونکہ وہ قید کھانا تھا اللہ کسی کو قید کھانا نہ دکھائے اللہ کسی کو زندان نہ دکھائے جیسے اس نے قدم رکھا ایک ادھیر عمر کی عورت اٹھ کر کے کھڑی ہوئی اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی جو بہت ساری اس زندان کے اندر موجود تھی وہ سب کے سب اٹھ کر کے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد انہوں نے کہا آپ کو محل میں آئے کیا چھے مہینے ہو گئے آپ کو محل میں آئے چھے مہینے ہو گئے تو اس ادھیر عمر کی عورت سے ملکہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے محل میں آئے چھے مہینے ہو گئے کہا کہ جب کسی کو محل میں آئے چھے مہینے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو اس کو اس زندان ملا کر کے ڈال دیا جاتا ہے اس نے کہا مگر میں تو ملکہ ہوں اور میں زندان کی سہر کے لیے آئی ہوں اور میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں میں تمہاری بپتہ سننے کے لیے ہوں میں تمہارے حالات جاننے کے لیے ہوں تاکہ میں تمہاری مدد کا انتظام کر سکوں مجھے یہاں ایک کنیز نے لائی ہے وہ میرے تقوی پر میری پریزگاری پر بڑی عقیدت مند ہو گئی تھی کہا وہ حرافہ وہ ظالم سب کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے اور سب کو اسی طرح ورگلا کے لاتی ہے اور جیسے ہی وہ خاتون زندان میں قدم رکھتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے بچ جیسے یہ سنا کہ وہ غائب ہو جاتی ہے اس نے پیچھے مر کر کے دیکھا زندان کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ قنیز بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی انجام کی پرواہ انجام کی پرواہ کرتے ہوئے اس کی تو چیخ نکل گئی اور اس نے سوچا کہ میرے ساتھ ہی ہوا ملکہ بنا کر میرے ساتھ ہی ہوا میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا اس نے چیخ ماری زمین پہ گری بے ہوش ہو گئی اس کو ہوش نہ لا بے ہوش ہو گئی زندان کی قیدی عورتوں نے اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا پانی چھڑکنے کے بعد اس نے کہا ملکہ بی بی جان نہ کھپاؤ اب تمہارا مقدر یہی زندان ہے تم سے پہلے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا دیکھو ہمارا حسن ہماری خوبصورتی ہماری نانائیاں نچوڑ لی گئی اور لا کر کے زندان میں رکھ دیا گیا آپ کو چھین مہینے ہو گئے آپ کو بھی زندان تک پہنچا دیا گیا اور اب کسی دوسری کا انتظام کیا جا چکا ہوگا حوص پرس بادشاہ اور نفس پرس بادشاہ کا معمول یہی ہے کہ وہ چھے مہینے سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا بی بی دکھ نہ کرو گم نہ کرو اسے زندان میں اب ہمارے ساتھ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے سب اپنے اپنے حالات شیئر کر رہے تھے بتا رہے تھے ایسے میں پھر اسی ادھیر عمروں کی خاتون نے کہا بی بی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زندان کی سیر کر آکے لاؤں یہاں کتنی خواتین ہیں ان کے حالات آپ کو بتاؤں اب آپ میرے ساتھ زندان کی سیر کریں اگر آپ چلیں گی ملیں گی لوگوں سے خواتین سے ان لڑکیوں سے دیکھنا ان کا حسن کیا ہے خوبصورتی کیا ہے اور پھر ان کے حالات سننا کس طریقے سے ان کو یہاں لائیا گیا ہے اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو آپ کا دل بھی بہل جائے گا اور اب رہنا تو ہمیں یہی ہے دل بہلانے کی کوشش کرو اس نے سوچا ملکہ نے سوچا ٹھیک ہے چلتے ہیں چلتے چلتے کبھی اس سے ملے کبھی اس سے ملے کبھی اس سے ملے آگے بڑھے جو آخری کمرہ تھا اس کمرے کے اندر کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور ادھر ملکہ کا دل کھچ رہا تھا کوئی رو رہا تھا فریاد کرنے والا فریاد کر رہا تھا اور سسکیوں کی آواز تھی دل ادھر کھچ رہا تھا ایسے میں ملکہ نے کہا ادھر یہ کون ہے ایسا لگتا ہے یہ کوئی اللہ والی ہے اس کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف میرا دل کھشتا ہے کیا کچھ دیر میں یہاں رکھ سکتی ہوں ادھر عمر کی عورت نے کہا زندان تو ہمارے ہی لیے ہے آپ جتنا چاہے یہاں رکھ سکتی ہے اور اس کے آسو جب تھمیں اس لڑکی نے جب سجدے سے سر اٹھایا آنکھیں چار ہوئی دونوں کی آنکھیں چار ہوئی اور جیسے ایک دوسرے کو دیکھا ایسے میں فوری طور پر ملکہ نے پکارا گزالہ تم گزالہ تم یہ جملے سننے کے بعد اس نے کہا بڑی آپا تم یہاں کیسے اور دونوں ایک دوسرے کو لپٹ کر کے زار زار رونے لگی بہت روئی جذبات کا تلاتم کیا ہوتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جو اس راہ سے گزرا ہو جن کو کبھی کسی کی جدائی کے بعد شرف لکا کا ماؤنہ پیش نہ آیا ہو وہ جذبات کے تلاتم کو کیا جانے جذبات کے تلاتم پوچھنا ہے تو کوئی جناب یوسف اور یعقوب سے پوچھے جذبات کے تلاتم اگر کسی کو پوچھنا ہے تو کوئی پوچھے تو صحیح امام زین العابدین سے جذبات کے تلاتم کسی کو پوچھنا ہے تو کوئی مدینے میں چھوٹ جانے والی صورہ سے پوچھے جذبات کے تلاتم اگر کسی کو پوچھنا ہو تو سیدہ زینب پاک سے پوچھے جب وہ تاراج کافلے کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لا رہی تھی جذبات کا تلاتم الگ ہوتا ہے کائنات اس کی ترجمانی نہیں کر سکتی کائنات کی کسی لغت کے اندر ایسے الفاظ پیدا نہیں ہوئے جو جذبات کے تلاتم کا تذکرہ کر سکے بارحال المختصر یہ کہ جب دونوں کے جذبات تھمیں ہدھیر عمر کی عورت یہ منظر دیکھ رہی تھی اور منظر دیکھنے کے بعد اس نے فوری طور پر فطری طور پر ایک سوال کیا ملکہ آخر یہ بتائیں آپ نے اس کو کیسے پہچانا کہ یہ غزالہ ہے غزالہ کو آپ نے کیسے پہچانا اور آپ اس کی بڑی آپا کیسے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس وقت اس ملکہ نے کہا اگر میری دکھ کی کہانی سننا ہے تو پھر سنو بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمرکن کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ خوراسان کے قریب ایک دیہات کے رہنے والے ہیں میرے باپ بہت بڑے سوداگر ہیں بلکہ سوداگر تھے بہت بڑے سوداگر اور بڑے سوداگر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے ہم ان کی صرف دو ہی بیٹیاں تھی ان کی صرف دو بیٹیاں تھی غزالہ اور میں اور میرے باپ کا حال یہ تھا کہ اکثر رات کا آخری پہر ان کا سسکیوں میں گزرتا تھا رات کا وقت تو وہ مسلح پر گزارتے تھے عشق رسول عشق اہل بیت ہم نے اپنے ماں باپ سے سکھا میرے باپ کا حال یہ تھا کہ جب عشق کی نماز کے بعد وہ مصر اور گزالہ سے کہتے کہ قصیدہ بردہ پڑھو ہم قصیدہ بردہ کا پہلا مصرہ چھیڑتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور وہ سسکیاں لے لے کر ایسے روتے ہمیں یوں لگتا کہ جیسے دشتو جبل کی ساری دوریاں ختم ہو چکے مسافتیں ختم ہو چکی ہیں اور ہم مدینہ کی سنیری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور جب ہم دونوں بہنیں مل کے قصیدہ بردہ پڑھ لیتے اور ہمارے باپ کی داڑی آنسووں سے تر ہو جاتی قصیدہ کے اختتام پر میرے والی کھڑے ہو جاتے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے درود و سلام پڑھتے وہ عجیب سا منظر ہوتا ہمارے گھر میں عشق رسول کا یہ ماحول تھا ظاہر سی بات ہے بڑے تاجیر بھی تھے ماں کے حوالے سے تو ہم دونوں بہنیں بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے لیکن باپ کی شفقتیں باپ کا پیار باپ کی تربیتیں باپ نے عشق رسول اور عشق اہل بیعت میں ہمیں ایسا رنگ دیا تھا کہ اب ہماری تبیت بھی باپ کی طرح ڈھل گئی تھی ایسے میں میرے والید کا ایک خواب تھا کہ اللہ نے مال و دولت دیا ہے میں خوراسان سے سفر کر کے حج کے لئے روانہ ہو جاؤں گا حج کے بعد روزہ رسول کی حاضری کے لئے جاؤں گا اور دل کی تمنا دل کی کلیاں جو مرجائے ہوئی ہے وہ کھل جائے گی میرے والید کے حج کے جانے کا اعلان جیسی لوگوں کو پتا چلا متقدین متوصلین ماننے والوں کا تانتہ بن گیا اور لوگ جانے کے لئے تیار ہو گئے بلاخر حج کی تیاریاں شروع ہوئی اور وہ شام بھی آگئی آخری شام جس کے بعد صبح کو قافلہ روانہ ہونا تھا میرے والید اکثر کہتے تھے کہ میں غزالہ کی پیشانی میں وہ نور دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے یہ بچی میرے لئے ذریعہ نجات ہے اور یہ اللہ والی بیٹی ہے میری اکثر وہ غزالہ کی بڑی تعریف کرتے تھے غزالہ سے بڑے معنوس تھے غزالہ سے بڑی محبت تھی حج کی روانگی کی شام آنے تک وہ تیاری تنہا کر رہے تھے حج کو جانے کے لئے لیکن غزالہ نے آخری شام کو کہا اببا میں بھی آپ کے ساتھ حج کو چلوں گی بیٹی کی زد کو وہ توڑ نہ سکے اور رات و رات غزالہ کی بھی تیاری ہو گئی اور پھر وہ صبح آئی کہ باپ اور بیٹی پورے قافلے کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہو گئے میں دور تک اس گرد و غبار کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد فرج ہے میں روتی ہوئی اپنے گھر میں صبر کر کے بیٹھ گئی چونکہ میں اکیلی تھی میرے والد نے مجھے چچا کے سپرد کر دیا میرے حج سے آنے تک تم اپنی چچا کے ساتھ رہنا پھر یہی ہوا اطلاعات آتی رہی قافلہ آ رہا ہے آٹھ دل میں قافلہ آئے گا چھے دل میں قافلہ آئے گا حتیٰ کہ قافلے کے آنے کی اطلاعات جب شروع ہوئی میں نے گھر سجایا اپنے باپ کی بیٹھک سجائی اور میں گھڑیاں گنتی تھی میری گزالہ اور میرے والد کب آئیں گے اور میں ان کا استقبال کروں گی بلاخر اطلاع ہوئی قافلہ کل آ رہا ہے اور ایسا ہی ہوا جب قافلہ صبح کو خوراسان کے علاقے میں ازدہات میں داخل ہوا سارے حاجی تو آ گئے لیکن کسی نے آ کر مجھے اطلاع کی اللہ تمہیں صبر عطا کرے جب ہم حج سے واپس آ رہے تھے ڈاکو نے تمہارے باپ کو اور گزالہ کو شہید کر دیا سفر حج میں تمہارے والد اور تمہاری بہن شہید ہو گئی اب حالات یہ تھے ایسا لگا جیسے دل پر بجلی سے گری لیکن صبر کے سوا چارہ کیا تھا کچھ نہیں ایسے میں پھر میں صبر کرتی رہی میرے چچا بھائی کے انتقال کے بعد اتنے مایوس ہوئے کہ پھر وہ خوراسان کو چھوڑ کر کے سمرکند آ گئے اور جب سمرکند آ گئے سمرکند آنے کے بعد میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگی اور چچا کے ساتھ رہنے کے بعد پھر اس محل میں آئی اور اس نے پھر پوری داستان بتائی اور آج زندان میں ہوں اس کے آگے کیا ہوا یہ تو میں نہیں جانتی اس کے آگے کی بات تو گزالہ ہی بتا سکتی ہے کیونکہ ہم تو گزالہ کو شہید اور مرہوم تصور انتقال شدہ تصور کرتے ہیں والد کی بھی شہادت ہم مانتے ہیں لیکن گزالہ یہاں زندہ کیسے آئی اس کی خبر مجھے نہیں بھیگی پلکوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے ڈپٹے سے گزالہ نے کہا کہ اب اس بات کو یہی رہنے دے تو بہتر ہے لیکن ایسے میں اس ادھیر عمر کی عورت نے اسرار کیا گزالہ بتاؤنا تم تو مر چکی تھی پھر تم زندان میں کیسے پہنچی مرنے کے بعد کوئی زندان میں کیسے پہنچ سکتا ہے سفرِ حج میں تمہارا انتقال ہوا گزالہ نے بتایا ہم سفرِ حج کر کے واپس آ رہے تھے ایسے میں ہمارا قافلہ جنگلوں سے گزرتا ہوا گھنے جنگلات سے گزرتا ہوا نکلا جنگل کا سلسلہ اتنا دراز تھا کہ تین دن تک مسلسل داکوں کے خوف سے قافلہ چلتا رہا بلاخر چلتے چلتے قافلہ تھک گیا اور جب قافلہ تھک گیا تو پھر یہ فیصلہ ہوا اب ہم نے یہی پر رک جانا ہے آرام کرنا ہے میرے والد کی عادت تھی کہ وہ حاجیوں کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے اور لوگ بھی ان کے احترام اور ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے اوروں کے خیموں سے دور ہٹ کر کے میرے والد ہمارا خیمہ لگاتے تھے تاکہ رات کی عبادت میں کوئی خلل نہائے اور آپ رات کو اتمنان کے ساتھ عبادت کر سکے وہی رات تھی رات کا آخری پہر تھا میرے والد آنسوں سے اپنا مود ہو رہے تھے آہو بکا میں مصروف تھے اور میں والد کے قریب سو رہی تھی اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی میں ان ٹاپوں کی آواز سے بیدار ہوئی اور پھر میں نے اچانک ایک آواز سنی جلدی کرو یہ وہی خیمہ ہے اور پھر اتنا سننے کے فوراں بعد میں نے دیکھا کہ کمن ڈالی گئی مجھے اور میرے والد کو اسی حالت میں جبکہ میرے والد مصروف عبادت تھے اور میں ابھی لیٹ کر کے اس خوف سے اٹھ بیٹھی تھی ہمیں سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا اور کمندوں سے بان دیا گیا باننے کے بعد ہمیں گھوڑے پر ڈال دیا گیا مشکے کس کے اور مشکے کسنے کے بعد جب میں گھوڑے پر ڈال دیا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ جس گھوڑے پر میں بندی ہوئی ہوں اسی گھوڑے پر میرے والد بھی بندے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا اب میرے والد نہیں ہے رات بھر گھوڑا ڈال دوڑایا جاتا رہا اور رات بھر وہ گھوڑے کو ڈالاتے رہے ساتھ کچھ گھوڑے اور بھی تھے صبح ہوتے ہوتے انہوں نے ایک چشمے کے پاس گھوڑا روکا میری تھکن کی انتہاں تھی میری مشکے کھولی گئی میں نے کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر کیفیت پھر یہ ہوئی کہ میں مو چھپا کر کے رونے لگی میں رو رہی تھی ایسے میں کسی نے مجھے تنز کیا کہ تم روتی کیوں ہو تمہیں رونے کی ضرورت نہیں تمہارا مقدر اوجہ سریعہ پر ہے تمہارا مقدر اوجہ سریعہ پر ہے تم سمرکن کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہوں اتنا میں نے سنا گزالہ کہتے میں تڑپ گئی اور میں روحانی طور پر ابھی تک تو جسمانی طور پر تھکی ہوئی تھی لیکن روحانی طور پر میں مستریب ہو گئی پھر میری مسکے کسی گئی اور مجھے گھوڑے پر ڈال دیا گیا اس کے بعد پھر مسلسل صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک پھر ایک سفر تھا اور اس کے بعد میں تھکی ہوئی تھی ایسے عالم میں پھر جہے میں اس گھوڑے پر ویسی ڈال کر کے مجھے آگے کی طرف لے جایا گیا سفر کرایا گیا سانس ساتھ کچھ گھوڑے چلتے تھے جو سینہ تان کر کے اس کے سوار مجھے لے کر جا رہے تھے آپس میں باتیں کرتے تھے مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ مجھے سمرقن لے جایا جا رہا ہے جب سمرقن کے قریب میں پہنچی تو مجھے کہا گیا اے لڑکی پشتانے کی بات نہیں ہے تمہارا مقدر بہت اروج پر ہے سوداگر کی بیٹی ایک بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہے تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے لیکن ایسے میری عصمت میری تہارت مجھے بے چین کر رہی تھی حتیٰ کہ پھر وہ سفر ختم ہوا سفر کیا ختم ہوا ایک بڑی مسئبت کا آغاز ہوا میں نے بہت بڑا محل دیکھا اور محل دیکھنے کے بعد پھر جائے میری حالت یہ ہوئی کہ میں رونے لگی پھر یہ ہوا کہ میرا گھوڑے کو کسی کے ہاتھ کر دیا گیا اور پھر جب میں محل کے اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزوں نے مجھے اتارا مجھے کھولا اور کھولنے کے بعد پھر مجھے ایک کمرہیں بٹھا دیا گیا مجھ سے کہا گیا آپ روتی کیوں ہیں آپ گڑ گڑاتی کیوں ہیں آپ آہیں کیوں بھرتی ہیں تمہیں نہیں پتا تم سمرتن کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہو اس نے غزالہ نے کہا میں ان کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی میں صرف روتی تھی باپ سے عشق رسول ورسے میں ملا تھا اور میں مدینہ منورہ کی طرف رکھ کر کے بار بار فریاد کرتی تھی اور میں کہتی تھی کون سی دیر ہے مدد آنے میں امداد آنے میں کون سی تاخیر ہے ایسے میں ایک کنیز آئی اور اس نے کہا جلدی سے اس کو تیار کرو دلہن بناو اس لیے کہ بادشاہ سلامت حجرہ عرسی کے اندر انتظار کر رہے ہیں جلدی کرو تاخیر نہ کرو انہوں نے کہا ہم اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں کرتی یہ تو تیار ہی نہیں ہوتی اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی دوسرا حکم لے کر آتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد آئی اور چند کنیزیں ساتھ میں لے کر آئی ایسے عالم کے اندر اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کر کے دلہن بناو چاروں طرف سے مجھے پکڑ لیا گیا میرے کپڑے نکال لیے گئے زبردستی مجھے دلہن بنایا گیا اور اس کے بعد میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی آخر میرے ناموز کا سودہ ہو رہا ہے اور مدینے سے کوئی مدد نہیں آتی اللہ کی طرف سے کوئی امداد نہیں اترتی میں خاموش فریادی تھی اور میرے آنسوں ٹپ ٹپ بہتے تھے بلاخر جب مجھے دلہن بنا دیا گیا جب مجھے دلہن بنا دیا گیا ایسے عالم کے اندر میں چیخ پڑی اور چیخنے کے بعد میری حالت یہ ہوئی کہ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو غیبی امداد کی داستان ایک منزل آتی انسان کی زندگی میں اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں آئے گزالہ کہتی ہے جب انہوں نے مجھے دلہن بنا لیا اور وہ اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے مجھے وہاں لے جانے کے لیے تو میرا یقین متزلزل ہونے لگا میرا یقین شک میں تبدیل ہونے لگا اور میرے ذہن کے اندر یہ شکوک و شباق شیطانی وسوسے کی شکل میں آنے لگے کہ میرے باپ نے مجھے جو غیبی امداد کی داستانیں جو سنائی تھی کیا وہ صرف منگھڑت قصے تھے وہ منگھڑت کہانیاں تھی کیا وہ جھوٹی باتیں تھی جو میرے والد نے مجھے سنائی تھی یہ کہتے ہوئے میں رو رہی تھی اور میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اس وقت تو میری مدد مدینے سے کیوں نہیں آتی آحکم الحاکمین کے محبوب کی طرف سے میری امداد کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں آسمان سے مدد نازل ہوتی ہے کیا غیبی امداد کی داستان ایسے فرضی ہوا کرتی ہے میں یہی سوچ رہی تھی ایسے میں میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہوئی مجھے ہوش آیا تو مجھے پتا چلا رہا سہا سنگھار بھی میرا پورا کر دیا گیا تھا اور اب مجھے اٹھا کر کے بادشاہ کے سامنے لے جانے کی تیاری پوری ہو گئی تھی ایسے میں بے ساحتہ میری زبان سے چیخ نکلی یا رسول اللہ فاطمہ کا واسطہ میری عزت بچا لیجئے بس جیسے میری زبان سے یہ چیخ نکلنا تھی یا رسول اللہ فاطمہ کا واسطہ میری عبرو بچا لیجئے ایسے میں کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا اور محل کے اندر ایک ہنگامہ بپا ہوا ہنگامہ کیا بپا ہوا وہ کنیزوں نے مجھے چھوڑ دیا میں جان نہ سکی کہ کیا ہوا البتہ کسی نے آ کر کہ اتنا کہا کہ بادشاہ سلامت دلہن کا انتظار کر رہے تھے ایک کالے رنگ کے بچھو نے بادشاہ کو ڈس لیا ہے اور بادشاہ مائیے بے آپ کی طرح یعنی جیسے بغیر پانی کے مچلی تڑپتی ہے ایسے تڑپ رہے ہیں اس کو ابھی چھوڑو جلدی سے طبیبوں کو بلاو اور اعلانچ کا انتظام کرو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا پورے محل کا نقشہ ہی بدل چکا تھا ایک ہنگامہ تھا ایک ہنگامہ آرائیاں تھی ادھر ادھر دوڑ بھاگ تھی لوگ مجھے بھول چکے تھے ایسے میں دو کنیزیں بات کر رہی تھی کہ کالے رنگ کا بچھو بادشاہ کے محل میں کیسے آیا اور حیرت تو یہ ہے آیا کہاں سے اور دس کر کے کہاں غائب ہو گیا بہت ڈھونڈا گیا لیکن وہ کسی کو ملا نہیں اور رومی طبیب نے کہہ دیا ہے کہ بادشاہ گھنٹے دو گھنٹے کا مہمان ہے اب اس کے بعد بادشاہ بچے گا نہیں بادشاہ مر جائے گا اور اس کو کوئی علاج نہیں کر سکتا اس وقت تو غزالہ کہتی ہے پھر میرے یقین کی وہ متزلزل حالت پھر سے اپنے اروج کو پہنچنے لگی اور میرا یقین میرانچ کی طرف جانے لگا میں ایسا محسوس کر رہی تھی میں نے وہیں پڑے پڑے سجدہ شکر ادا کیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کیا ایسا لگتا تھا میری روح مچل مچل کر عرش آزم پر جاتی اور بار بار لوٹ کر کے آتی ہے یہ کیفیت میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی میں نے اپنی آبرو کو بچنے کے لیے اور غیبی امداد آنے پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کیا ایسے میں کئی دن گزر گئے کئی دن گزرے بلکہ چھے مہینے گزر گئے چھے مہینے کا عرصہ بیتا اور اتنے میں بادشاہ جائے صحت مند نہ ہو سکا بلاخر میں نے دو ایرانی کنیزوں کو یہ کہتے سنا سنا ہے کہ ایران کے ہی طبیب نے ٹھیک کیا ہے باقی سب تو ناکام ہو گئے تھے اور بادشاہ سلامت جلد و گسلے صحت کرنے والے ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ بادشاہ گسلے صحت کریں گے تو اسی رات کو گزالہ نام کی لڑکی بادشاہ کے سات رات شباشی کے لیے پیش کی جائے گی اتنا سننا تھا گزالہ کہتی اپنی داستان سناتے ہوئے پھر میرا دخ لوٹ آیا میری تکلیف لوٹ آئی میری پریشانی لوٹ آئی البتہ پھر یہ ہوا میں پھر فریادی ہو گئی میں پھر امداد کی تعلیب ہو گئی ایسے میں پھر جب گسلے صحت کا دن آیا تیاریاں شروع ہو گئی اب میری تکلیف بڑھتی جاتی میرا کرب بڑھتا جاتا میرا استراب بڑھتا جاتا لیکن اب میں یقین کے اعتبار سے متزلزل نہیں تھی اب میرا یقین پختہ ہو چکا تھا مدینے کی امداد پر میرا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا اللہ کی امداد پر غیبی امداد پر مجھے یقین کامل ہو چکا تھا میں پھر فریاد کر رہی تھی کہ اب کوئی سامان ہو جائے اب کوئی مدد آ جائے لیکن آج یہ تھا گسلے صحت ہوا ایسے میں پھر کہا گیا اس کو جلدی سے دلہن بناو اور آنے کے بعد ان خنیزوں نے کہا دیکھو چھے مہینے تک محل میں رہی ہو اب تو تم محل کے ماحول سے مانوس ہو چکی ہوگی اس لئے تم بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لئے تیار ہو جاؤ اس نے کہا میں اپنی آبرو کا سودا کیسے کر سکتی ہوں میں اپنی آبرو کا سودا کیسے کر سکتی ہوں مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میں کسی بادشاہ کے ساتھ سبباشیاں کروں اور میں یوں ہی ناجائز کہ کسی جوہو شہر کی ملکہ بن جاؤں کسی کی سلطنت کی ملکہ بن جاؤں ہمارے پاس آبرو سے بڑھ کر کیا ایمان کے بعد اللہ ہو اکبر وہ یہ کہتی رہی لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور زبردستی اس کو پکڑ کر کے پھر دلہن بنایا گزارہ کہتی ہے میں نے پھر سارا وہ سنگھار نوچ کر کے پھینک دیا اور اپنے وہی پرانے کپڑے پہن لیے پھر وہ اس کی ایک کنیزائی بادشاہ کی اور کہا یہ اگر ایسے چلنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس کو اسی حالت میں بغیر سنگھار کہ یہ ہے اتنی خوبصورت اسی حالت میں لے کر کے بادشاہ کے ہجرے میں داخل ہو جاؤ اور بادشاہ بس انقریب اپنے ہجرے میں آئیں گے اٹھا کر کے اس کو ہجرے میں رکھ دیا گیا اور جیسے وہ ہجرے میں پہنچی ایک کنیز آ کر کہتی ہے بادشاہ چوکھٹ سے گزر رہے انقریب ہجرے میں آنے والے کھڑی ہو جاؤ انتظار کرو وہ کہتی ہے میں نے مدینہ کے سلطان کو کہا یا رسول اللہ وہ آپ کی دعائی ہے اگر آپ آبرو نہ بچائیں گے تو کون بچائے گا آپ عزت نہ بچائیں گے تو کون بچائے گا ادھر میں دعائی دے رہی تھی لیکن بچنے کی کوئی امید اب نظر نہ آتی تھی لیکن یقین تھا جیسے کہا گیا اب توپ کی سلامی ہو رہی ہے مبارک بادیاں قبول کی جا رہی ہے بس اب بھی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ ہجرے میں داخل ہونے والے ہیں اب میرا یقین پھر متزلزل ہونے والا تھا ایسے میں اس سے پہلے کہ میرا یقین متزلزل ہوتا کوئی آنے والا نہیں آیا دھرام کی آواز آئی اور پھر ساری کنیزیں باہر کو بھاگی کسی نے اندر آ کر بتایا بادشاہ اندر کی طرف آ رہے تھے زینے سے پیر فسلا اور وہ گرے اور بے ہوش ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پھر جہاں وہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی پھر مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس وقت اس زندان کے اندر لاکر ڈال دیا گیا پھر میں ابھی زندان میں آ گئی اور اس قید کھانے میں میں برسوں سے اس پر رو تو رہی ہوں کہ میں زندان میں ہوں لیکن خوش ہوں کہ میرے اللہ نے میری مدد کی میرے نبی نے میری مدد کی اور بلاخر میری عزت اور آبرو محفوظ ہوئی اور میرے اندر یہ یقین پیدا ہوا کہ اگر انسان مسئیبت میں ثابت قدم رہے اگر انسان جو ہے وہ تکلیفوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے مدینے سے نصرت ضرور آتی ہے اور آج بھی اب میں ہر دن اس بات کا انتظار کر رہی ہوں فریاد کرتی ہوں راتوں کو یا رسول اللہ زندان میں قیدی بن کر کے پڑی ہوئی ہوں مدد فرمائیں اور میں اپنے آپ کو سنیری جالیوں کے پاس محسوس کرتی ہوں اور پھر پھر وہ سب رونے لگی اور گزالہ کے ساتھ اس کی بڑی بہن ایک ساتھ رہنے لگی چند دینی گزرے تھے کہ گزالہ اچانک خواب سے بیدار ہوئی اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد کہا آپا جان آپا جان کہا کہ اوہ نصیب کی دشمن اب بتا کیا تکلیف سنانا چاہتی ہے کہ آپا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گھوڑوں کا ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور جس پر نوجوان بہت خوبصورت نوجوان اونچی کلگی والے جن کے سر پر سفید نورانی تانس سجے ہوئے ہیں ان کو میں نے دیکھا اور اشارہ ہو رہا ہے کہ گویا کہ ہماری مدد آ رہی ہے وہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں کہا اللہ تیرا خواب مبارک کرے لیکن اس زندان سے میں کون چھڑائے گا تو کہا یقین کر اللہ کی مدد آئے گی مصطفی جان رحمت مدینے سے مدد کریں گے اب بھی امداد کا سلسلہ جاری ہے کوئی ان کو پکار کر تو دیکھے بس زندان کے اندر گویا کہ ایک ماحول تھا اور پھر انتظار اور آدھا کی مدد آئے گی ایسے میں زندان میں جو دو ٹائم کا کھانا ملتا تھا وہ ایک ٹائم ہو گیا کنیس سے پوچھنے پہ پتا چلا کہ پتا یہ چلا ہے کہ سلطنت پر حملہ ہونے والا اس سمرکن پر اس لیے گلہ محفوظ کیا جا رہا ہے اور دو ٹائم کا کھانا ایک ٹائم کر دیا گیا ہے جب حملے کا خطرہ ختم ہو جائے گا واپس زندان میں آپ کو دو ٹائم کا کھانا دیا جائے گا یہاں کھانے کا دکھ نہیں تھا خوشی اس بات کی تھی کہ آنے والی یہ فوج جو ہے وہ لوٹ مار والی فوج نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد ہے چند دن کے بعد ایک صبح ایسا ہوا کہ زندان کی دیواریں دہلنے لگی اور زور زور سے گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آواز آنے لگی ایک کنیس چکتی چلاتی آئی کہ شہر پر حملہ ہو گیا ہے اور بہت بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی غزالہ نے سنا غزالہ ایک آشک رسول ایک بہدور پڑی لکھی وہ لڑکی تھی اس نے کہا آپا وہ لوگ آ گئے زندان کی قیدیوں سے کہا اب تم قید نہیں رہو گی وہ آ گئے جن کے لیے دعائیں کی جاری تھی رات رات بر سجدے کیے جارے تھے مزگاں پر جن کو قیامت کے لیے آسووں کے سوگات سجائی جا رہی تھی وہ آ گئے ہیں یہ لوٹ مار والے لوگ نہیں ہیں ایسے میں غزالہ نکلی اب کوئی پہرے دار نہ تھا ہڑبونگ مچی ہوئی تھی غزالہ نے ایک دپٹہ کمر میں باندھا ایک سر پہ ڈالا اور زندان سے مشکل سے نکلتے ہوئے وہ محل میں گئی محل میں کیا دیکھا کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں وہی جو کنیزے چمچگیری کرتی تھی وہ سہمی کھڑی ہوئی تھی اور حال یہ تھا کہ سپائی حواز باکتا تھے فصیل سے جو ہے وہ داقل ہو چکے تھے وہ فوجی دروازہ ٹوٹنے والا تھا کھلنے والا تھا ایسے میں اس نے کہا ذرا میں وہ اپنے خواب کی تعبیر بھی تو دیکھوں وہ سفید تاج والے سفید کلگی والے لوگ کون ہیں اور وہ وہی لوگ ہیں اس نے جیسی برج سے جھاک کر کے دیکھا تو کہا کہ ارے یہ وہی تو لوگ ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور یہ مدد اور نصرت کے لیے بشارت دی گئی تھی اس کے بعد غزالہ جو ہے وہ انتظار میں کھڑی ہو گئی ایسے میں دروازہ ٹوٹا اور دروازہ توڑنے کے بعد جب وہ بڑی فوج اندر کو داخل ہو گئی اندر کو داخل ہوئی ایک گرجدار آواز آئی ایک گرجدار آواز آئی خبردار محل کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے عورتوں کو نہ چھوا جائے کنیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے کسی بھی چیز کو صرف سپائیوں کو پکڑو اور اس ظالم و جابیر بادشاہ کو پکڑو جس نے حوث پرستی کی بنیاد پر اتنا خرابہ کیا اور نقصان کیا غزالہ کو لگا ارے یہ آواز تو میری جانی پہچانی آواز ہے پھر آواز آئی خبردار محل کی کسی چیز پر ہاتھ نہیں ڈالنا عورتوں کو نہ چھونا عورتوں کی حفاظت کرنا ارے آواز تو یہ میرے اببہ کی آواز ہے لیکن اببہ تو انتقال کر چکے ہیں اببہ تو شہید ہو چکے ہیں قرآن میں ایک شہیدوں کو زندگی ملتی ہے لیکن ایسی بھی کوئی زندگی جیسی وجود کو دیکھا تو سامنے باپ تھے اس کے والد تھے وہی خوراسان کا سوداگر جس کی یہ بیٹی تھی وہی تھا باپ کو دیکھا چہرہ چھپا لیا مغالتہ تو نہیں ہو رہا ہے آواز مشابہ ہو سکتی ہے انداز بھی چلنا بھی چہرہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے میں اس کو فوراً خیال آیا جب میری ماں کا انتقال ہو رہا تھا بڑی آپو اور ہم دونوں بچیاں تھی ماں نے انتقال کے وقت اپنی یاکود کی چکے ہیں سوداگر تھے یاکود کی انگوٹھی اتار کر نشانی کے طور پر اپنے شوہر کی کانی انگلی میں پہنا دیا تھا تو اببہ ہمیشہ اس کو کانی انگلی میں پہنے رہے تھے اور وہ یاکود کی انگوٹھی تھی تو یہ اببہ ہی ہے وہ انگوٹھی تو دیکھ لوں کیونکہ اببہ تو ہمارے علم اور یقان میں انتقال کر چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں ڈاکو نے قتل کر چکے ہیں تو جیسے ہی وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ انگوٹھی دیکھے وہ گرشتے ہوئے گیا اور جب واپس پلٹ کر آیا وہ انگوٹھی چمکی چمکنے کے بعد گزالہ نے آواز لگائی اببہ جیسی آواز لگائی اس نے سوداگر نے پلٹ کر کے بیٹی لپٹا کر کے دونے دوسرے سے روتے رہے اور اس کے بعد کہا کہ اببہ آپ یہاں کیسے آپ تو شہید ہو چکے تھے کہا بیٹی میں شہید نہیں ہوا تھا انتقال نہیں ہوا تھا مجھے میرے نبی کی مدد نے بچایا لیکن یہ داستان یہ داستان بہت طویل داستان ہے بیٹی یہ داستان بتانے کا وقت نہیں اس وقت میری دو ذمہ داریاں بڑی ہیں ایک تو یہ کہ تمہاری بڑی بہن کو تلاش کرلوں اور دوسرا اس ظالم بادشاہ کو میں جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا مجھ پر کھانا پانی حرام ہے میں کچھ نہیں کھاؤں گا کچھ نہیں پیوں گا جب تک اس ظالم بادشاہ کو کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں تم تو مل گئی ہو بیٹی گزالہ تمہاری بڑی بہن کو بھی ڈھوننا ہے گزالہ نے کہا اببہ وہ زندان میں ہیں اور بھی ساری قیدی عورتیں ہیں تم زندان کا راستہ جانتی ہو ہاں میں جانتی ہوں لیکن صحیح سے نہیں جانتی ہوں کسی کنیز کو ساتھ لیتی ہوں کنیز کو ساتھ لیا زندان میں گئی اور چلانے لگی آپا آپا اببہ آگئے اببہ انتقال شدہ نہیں یہ وہ زندان ہے ملکہ ہسنے لگی یہ اس کا بچپناہ بھی تک نہیں گیا جیسے زندان کا دروازہ کھلا اس کی بہن نے اپنے باپ کو دیکھا لپٹ کر کے رونے لگی وہ جذبات کا پھر وہی تلاتم تھا اببہ آپ تو انتقال کر چکے تھے آپ یہاں کیسے بیٹی یہ داستان بڑی طویل ہے ابھی اس کو رہنے دو اس کے باپ سب کو زندان سے باہر کیا اور کہا آج کے بعد تم سب آزاد ہو تم پر جو ظلم کیا گیا تھا ظالم تاغود جو ہے اس وقت کحفر کردار کو پہنچنے کو ہے وہ قیدی بنایا جا چکا ہے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں جاؤ تم سب آزاد ہو اور پھر کہا سب گلام آزاد ہیں سب کنیزیں آزاد ہیں سوائے ان کنیزوں کے جو بادشاہ کی چمچاگیری اور دلالی کرتی تھی اور اس کے بعد پھر بادشاہ کو پکڑ لیا گیا آج سب خوش تھے کہ وہ سارے زندان کی قیدیاں آزاد ہو چکی تھی ماحول آزاد تھا سمرکن کے لوگ جو اس گرے اور سہمے ہوئے تھے جب اللہ اکبر دوسری صبح نمودار ہوئی تو اس وقت بادشاہ کو ہتکڑیاں پہنا کر اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اس کے گلے میں تاؤک ڈال کر کے اس کو لا کر کے کھڑا کیا گیا اور سب کو کہا گیا پھر اس سوداگر نے اعلان کیا لوگوں حاضرین سنو دیکھو ظلم کا انجام کیا ہے نفس پرستی کا انجام کیا ہے عورت پرستی کا انجام کیا ہے حسن پرستی کا انجام کیا ہے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کا انجام کیا ہے دولت کی وجہ سے غرور کرنے کا انجام کیا ہے دیکھ لو اپنے تاغوت کو اور اب تم پر اس نے ظلم کیا تمہاری بیٹیوں کے ساتھ اس نے بلکاریاں کی تمہاری بیٹیوں کی عبرویں لٹی بغیر نکاح کی اتنے لوگوں کو اپنے حرم میں رکھا اور ان کو زندان میں ڈالا انہیں قیدی بنایا حسن پرستی کے لیے اس نے لوگوں کی عزت کی عبرو کی پرواہ نہیں کی آج تم اس کے مو پہ تھوکنا چاہو تو تھوکو تاں کہ لوگ اس کی زلت دیکھیں سب نے بیک آواز کر کے کہا اے اللہ کے بندے اے مرد درویش اللہ نے تجھے اس کے لیے سزا بنا کر بھیجا اتنا ہی کافی ہے تم خود اس کے لیے سزا مقرر کرو اس نے کہا سوداگر نے کہا میں گوشہ نشین درویش ہوں میرا کام جنگ و جدال نہیں لیکن اللہ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب کیا پھر اس نے سوداگر نے اعلان کیا جو آج ہر مالدار سن لے ہر جوان سن لے ہر نفس پرست انسان سن لے دولت حس طاقت کے نشے کے اندر عورتوں پر زیادتی کرنے والے سن لے گناہ کرنے والے سن لے ظلم اور جبر کرنے والے سن لے انجام کیا ہے ظلم کا سوداگر نے اعلان کیا اس ظالم کو چار گھوڑے مگائے جائیں ایک سے ہاتھ دوسرے سے دوسرا ہاتھ تسرے سے تسرے ایک پیر چوتھے سے دوسرا پیر اور چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا جائیں تاکہ لوگ اس کا انجام دیکھیں اور اس کے بعد پھر یہی ہوا چاروں سے مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا اور وہ ظالم اور جابیر بادشاہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اپنے انجام کو پہنچنے کے بعد اب غلغلہ تھا کہ آج سے سوداگر خوراسان کا سوداگر اس ملک کا بادشاہ ہے سوداگر نے کہا نہیں میں بادشاہ نہیں ہوں بادشاہ کوئی اور ہوگا اس نے عشاء کی نماز پڑھی وظائف سے فارغ ہوا غزالہ نے کہا آپ کو بتانا ہوگا آپ زندہ کیسے ہیں آپ تو شہید ہو چکے تھے اور میرا وقت ختم ہو رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سوداگر کی داستان کو مکمل کر کے آج بیان مکمل کر لوں غزالہ نے کہا بابا آپ بتائیں سب سننا چاہتے ہیں ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن سن لیں گے کیونکہ پچھلی ہفتے بھی آ نہیں سکا تھا مالے گاؤں میں رہ کر علالت کی وجہ سے اور پھر شاید سفر کی وجہ سے دیر سے ملاقات ہوگی بات مکمل کر غزالہ نے کہا بابا بتانا ہوگا آپ شہید ہو چکے انتقال کر چکے تھے پھر آپ یہاں کیسے اب سنیے ایمان اور یقین کی بات مدینہ والے مصطفیٰ کی امداد کی بات اہل اقل کہتے رہے کہ وہ تو مر کے مکتی میں مل گئے لیکن اہل عشق کو آج بھی ان کی مدد آ رہی ہے اہل عشق کے سامنے امداد کی کافلے آج بھی اتر رہے ہیں اہل یقین کو آج بھی ان کی خیرات مل رہی ہے اہل یقین آج بھی ان سے امداد طلب کر کے اپنی مرادے پارے من مانی مرادے پارے اللہ اکبر پھر غزالہ کا باپ سوداگر خوراسان کا کہتا ہے بیٹی غزالہ جب ہمیں قیدی بنا لیا گیا اور پتہ نہیں وہ تمہیں کہاں لے کر کے گئے اس سے تو میں نواقف تھا میں سمجھا میری غزالہ شہید ہو گئی لیکن انہوں نے پھر مجھے لے گئے اور ایک بہت بڑے پہاڑ ایک بہت بڑے پہاڑ پر لے جانے کے بعد مجھے وہاں سے انہوں نے کھائی میں پھینک دیا جب انہوں نے مجھے کھائی میں لڑکا دیا تو جیسی انہوں نے مجھے کھائی کی طرف کر کے دھکا دیا میں نے کہا یا رسول اللہ حضور میری مدد فرمائیں اس وقت آپ کی امداد کے سوا کسی کی امداد نہیں آسکتی ہے میرے امام کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا تو ہو کوئی کہ آ کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیرے بشر کو خبر نہ ہو میں نے کہا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں اور یہ کہہ کر میں نے انہی کے سہارے آنکھیں بند کر لی اتنی گہری کھائی تھی کہ میں جو ہے کھائی میں گرتا رہا لڑکتا رہا اور کھائی تو اتنی گہری تھی کہ میرے جسم کو پاش پاش ہو جانا چاہیے مگر گرتے گرتے میں نے ان کا نام لیا ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے دامن میں تھام لیا تمہارا نام خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے دامن میں تھام لیا اور پھر ایسا یوں لگا جیسے کسی نے مجھے غار کے دہانے پر رکھ دیا میں نے آنکھ کھولی مجھے کوئی چوٹ نہیں تھی میں غار کے دہانے پر تھا میں جیسے غار کے دہانے پر پہنچا صبح پھوٹ رہی تھی میں پانی نہیں تھا میں نے تیمم کیا تیمم کر کے نماز پڑی اور اس کے بعد پھر میں باہر اجالہ ہونے کے بعد نکلا تو میں نے دیکھا کوئی نیچے سے اوپر جانے کی سبیل نہ تھی میں گھومتا رہا راستہ ڈھونتا رہا اور صبح سے شام تک راستہ ڈھونتے ہوئے کوئی راستہ نہ تھا پھر میں واپس غار میں آ گیا میں نے غار میں رہ کر ایسی تنہائی میں عبادت کی کہ زندگی میں عبادت کا وہ مزہ نہیں آیا جو اس غار کے اندر آیا ایک دن دو دن تین دن ایک مہینہ پورا اس غار میں گزرا ہر رات بس ایک ہی فریاد تھی اے خاس اے خاسان اے رسول وقت دعا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے اور یاد رکھنا جب دل سے فکارو تو ہی مدد آتی ہے نکلنے کی کوئی امید نہ تھی یہ کہ ایک مہینہ گزر چکا تھا اسی غار میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے لیکن امداد اللہ اس کے رسول کی ہے ایسے میں غزالہ کے والد کہتے ہیں خوراسان کے وہ سوداگر بیٹی ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہاڑ سے کمندے ڈال کے نیچے اتر رہے ہیں کمند ڈال کر نیچے اتر رہے ہیں میں نے انہیں سلام کیا وہ مجھے آنکھ پھانڈ پھانڈ کے دیکھنے لگے وہ مجھے آدمزاد نہیں سمجھتے تھے وہ ڈر رہے تھے جب وہ مجھ سے معنوس ہوئے میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو تو کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں کے گار کے قریب میں ایسا تریانک موجود ہے کہ اگر موہ میں رکھ لیا جائے تو خطرناک سے خطرناک زہر حلاحل بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی تریانک کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں اور ہمیں وہ مل گیا پیچان کی انہوں نے جلدی جلدی نکالا اور پھر جب وہ مجھ سے معنوس ہو گئے میں نے اپنی داستان ان کو بتائی پوری داستان حج کی اور وہ پوری داستان تو انہوں نے کہا ہم اوپر جائیں گے تمہیں بھی لے کر کے جائیں گے بلاخر وہ اوپر گئے اور پھر مجھے بھی کمند کے ذریعے سے کمند کے ذریعے سے انہوں نے اوپر کھینچ لیا میں اوپر گیا بڑی خاطر و مدارت کی اور پھر مجھے وہ بستی ملے گئے میں بستی میں کیا پہنچا مجھے اطلاع ملی ایک کافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے میں نے سوچا میرا کچھ رہا تو نہیں سب تو لٹ گیا ہے اب میں وہاں نہ جاؤں تو کہاں جاؤں میں اس حجاز کی طرف جانے والے کافلے کے ساتھ مدینہ منورہ چلا گیا مدینہ تیبہ پہنچا اور سنیری جالیوں کے سامنے جب جیسے ہی پہنچتا سلام پیش کرتا غزالہ کی یاد آتی میری غزالہ اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا کہیں دن تک کہ یہی حالات گزرے تھے کہیں دن تک ایک رات مدینہ منورہ میں سو رہا تھا مقدر بیدار ہوا میرے آقا میرے خواب میں تشریف لائے بس میری زبان پر غزالہ غزالہ اور غزالہ ہی تھی حضور خواب میں تشریف لائے آقا نے فرمایا جاؤ ترک میں جاؤ ترکی میں جاؤ ترکی کا بادشاہ کسٹنٹینیہ کے اندر کسٹنٹینیہ کے اندر تمہارا انتظار کر رہے مدینے سے نکلو اور فوراں وہاں جاؤ ترکی کا بادشاہ کسٹنٹینیہ کے اندر آپ کا انتظار کر رہے جلدی سے مدینے سے وہاں جاؤ میرا خواب سے بیدار ہوا میرے اندر ایک طاقت تھی قوت تھی آخر مجھ گمنام سوداگر کا انتظار ترکی کا بادشاہ کسٹنٹینیہ میں کیوں کرے گا میں سوچ رہا تھا لیکن میرا یقین کہہ رہا تھا مدینہ والے مصطفیٰ نے کہا ہے نا جانا ہے مدینہ کے تنجدار آقا نے کہا ہے جانا ہے بس کیوں انتظار کر رہا ہے وہاں جا کے پتا چلے گا میں گھوڑا دوڑاتا رہا اور جیسے میں کسٹنٹینیہ پہنچا تو میری ملاقات جو ہے وہ وہاں کے ایک سپائی سے اس نے کہا جلدی جاؤ دارالخلافہ میں پہنچو وہاں کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے ارے سوداگر تو کہاں تھا میں تیرا انتظار کر رہا تھا آپ میرا انتظار کر رہے تھے کہا کہ مجھے تو حضور نے بتایا تو پتا چلا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں میں آ گیا لیکن آپ انتظار کیوں کر رہے تھے کہا آپ کو بتایا نا کہ کسٹنٹینیہ جانا ہے اور مجھے خواب میں آ کر کے کہا کہ سوداگر کی بیٹی میرے عاشق کی بیٹی گزالہ گم ہو گئی ہے اور وہ سمرکن کے ظالم اور جابیر بادشاہ کے تیخانے کے اندر قیدی ہے فریاد ہو رہی ہے وہاں سے اس لئے تم اس کے لئے لشکر فراہم کرو اور وہاں چڑھائی کرو اور اس ظالم اور جابیر بادشاہ کا وقت آ گیا اس کو ختم کرنے کا اور وہاں اس کو فوج دو تاکہ وہ اس کو ختم کر کے اپنی بیٹی کو آزاد کرائے جیسے ہی میں وہاں پہنچا کہ یہ لشکر لے کر کے جاؤ اللہ کی رسول نے حکم دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا ہے گزالہ کو چھڑانا ہے ظالم کو ختم کرنا ہے اس تغیان کو ختم کرنا ہے تاغوت کو ختم کرنا ہے اور ان لشکر میں جانے والوں سے کہہ دو جو لشکر میں جائے گا وہ فتح اور کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے گا تو کہہ یہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا جب فتح مل جائے گی اس ظالم کو قتل کر دینا اور اس کی جگہ کسی نیک دل انسان کو بادشاہ بنا کر رخصت ہو جانا تو حضور کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا اب ہم جیت گئے بیٹی میں یہاں کا بادشاہ نہیں رہنے والا میں تو سوداگر ہوں کسی نیک دل آدمی کو بادشاہت کے تک تک پہ بٹھایا اور سوداگر اپنی بیٹیوں کو لے کر کے روانہ ہو گیا یہ ہے تاریخ کا وہ واقعہ جس کو ہم نے آج زندان کے سہر کے نام سے بیان کیا ہمارے لئے عبرت ہے اگر حضور کا کوئی کلمہ پڑھ کے بھی زنا ظلم اور زیادتی کرے حضور اس کے خلاف فوجے تیار کرواتے ہیں اے میری قوم کے جوانوں اگر طاقت اور قوت کے نشے میں پڑوسیوں پہ ظلم کروگے عورتوں پہ پاک کی نظر ڈالوگے تو جیسے سمرکن کے بادشاہ کے خلاف حضور نے فوجے تیار کروا دی اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود تمہارا کیا انجام ہوگا اس کا خیال کرنا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے